بات بزرگ فرماتے تھے کہ جو بندہ دورنگا ہو خلوت میں کچھ جلوت میں کچھ جب وہ نصیحت کرنے بیٹھتا ہے تو جو اس کے دائیں اور بائیں کے فرشتے ہیں یہ اس کو ندا کرتے ہیں کہ تو لوگوں کو ایسی بات کر رہا ہے تجھے خود اللہ سے گناہ کرتے ہوئے حیاء نہیں آتی شرم نہیں آتی لقمان علیہ السلام نے بیٹوں کو ایک نصیحت کی فرمایا بیٹے گناہ کا ارادہ کرے تو آسمان کی طرف دیکھ کہ کس محسن کی نافرمانی کر رہا ہے گناہ کا ارادہ کرے تو کس کی طرف دیکھ آسمان کی طرف دیکھ گناہ کا ارادہ کرے تو آسمان کی طرف دیکھ اگر یہ نہیں تو اپنے ارد گرد دیکھ یعنی لوگوں کا ہی حیاء کر لے اے بیٹے انسان نہیں حقیقی معنوں میں وہ حیوان ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسی غفلت بھری زندگی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں حیاء والی زندگی نصیب فرمائے تاکہ ہم گناہوں سے سا جو ہے وہ سو فیصد بچ کر نیک وکاری پر حیزگاری کی زندگی گزار سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين